سنتور ہوتل کے ملازمین ہیں ان کی یونین ہیں یہ سنتور ہوتل میں پچھلے پانتیس سال چالیس سال سے کام کر رہے ہیں سنتور ہوتل کو اپنے تحریل میں لیا ہے اور ان کو باہر کا راستہ دکھایا ہے آج یہ عمر کی اس حد تک پہنچے ہیں جہاں ان کو یا تو نوکلی کرنے یا تو خودکشی کرنے ہیں میں سرکار سے آپ کے معجم سے کہنا چاہتا ہوں ان کی جاب سیکیورٹی کو انکسور کیا جائے ان کو سنتور ہوتل میں ان کو تائینات کیا جائے ان کو ان کی نوکلیوں کو وہاں باقیدہ بنایا جائے اگر سنتور ہوتل میں سرکار کو کوئی پریشانی ہے تو کسی سرکاری دفتر میں کسی سرکاری محکمے میں ان 160 ملازمین کو تائینات کیا جائے اگر سرکار نے ایسا نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار ان کے ساتھ نائن ساکی کر رہے ہیں سرکار ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم کو ہم کسی بھی قیمت پر برداشت کرنے نہیں دے دیں گے میں آپ کے معجم سے ریاستی ٹریڈ جنیل جیڈران سے روکیسٹ کرتا ہوں وہ ان کے مدد میں آئے کیونکہ انہوں یہ سرکار کے ساتھ جدی جہت میں معاملے حل کیا اور اب بھی یہ ملازم جاتے ہیں کہ وہ ان کے ریسکیو میں آئے تاکہ ان کے نوکلیوں کو باقیدہ بنایا جائے کیونکہ جو آج کا فیصلہ ہے ان کو نکالنے کا فیصلہ ہے یہ تو یہ فیصلہ سی ایس آر کے خلاف ہے یہ فشتہ لیبر لاز کے خلاف ہے یہ ہمینٹی فیلیشن ہے آپ کے معجم سے صرف سرکار سے مطابق کرتا ہوں ان کے نوکلیوں کو باقیدہ بنایا جائے ان کی جاب سکر جو ایلچور کیا جائے سنجور ہوتیل اکلائیس یونیئر سنجور ہوتیل اکلائیس یونیئر مرد کھوڑا نہیں پاتھا تو کیا وجہ آپ یہاں پہ پروٹسٹ کر رہے ہیں اب آپ چاہتے کیا ہے کتنے سال بعد آپ کو نکالا گیا وہاں سے ٹوٹل کتنے ہیں آپ آپ پہ بے زیادکالا گیاں ٹوٹل کھوڑا ہے کتنے سے دیکھوں کتے ہیں ہیشتے ہیں جائے سال ہے موضو